آپ نے ویڈیو سے کہہ جانا نہیں ہے کیونکہ سستا گیزر ہے جس کو نہ بجلی اور نہ ہی گیس کی ضرورت ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم پرکٹکلی آپ کو دیکھائیں گے کہ یہ کس طرح سے استعمال ہوتا ہے کس طرح سے آپ نے اس کو پانی ڈالنا ہے کس طرح سے پانی نکلوانا ہے السلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان یونس پختنیار اور آپ دیکھ رہے ہیں پختنیار ٹی وی ناظرین کل ہم نے ایک سستا گیزر کی ایک ویڈیو اپلوٹ کی سوشل میڈیا پر پختنیار ٹی وی کی طرف سے یقیناً سوشل میڈیا پر اچھا گئی اور بہت سے لوگوں نے اسے بہت زیادہ پسند کیا کالز بھی کیے ایس ایم ایس بھی کیے تو ان کے چند سوالات ہیں جو ہم نے اپنے معنی میں رکھے ہیں تاکہ اس کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ اس سستا گیزر کی کیس طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں چند حضرات نے یہ بھی ریکوست کی ہے کہ اس میں آپ پانی کیسے ڈالیں گے اور اس سے پانی کیسے نکلوائیں گے اور بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ چھار ازار یا اٹھتیس سو روپے پر ملتا ہے تو ہم پچاس روپے والی گی کے ٹیم قرید کے آگ پر رکھ کر پانی گرم کریں گے تو اس کی میند میں جو یہ سوال ہے اس کی بھی جواب ہم اس ویڈیو میں دیں گے تو کہی جائے گا مت ہمارے ساتھ رہیے گا اس وقت ہمارے ساتھ یہ جو سستا گیزر جس نے بنایا ہے وہ موجود ہے ہم اس کے بھی دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں وقت دیا السلام علیکم والیکم السلام سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی ٹیم منیجمنٹ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ایک بار پھر ٹیم نکال کے ہمیں ادھر تشریف لائے ایک بار پھر بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ میں اگر آپ کو بتا دوں کہ آج میں یہ ویڈیو اردو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے ہمارے بائی جان ہیں جو یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ اس ویڈیو کو اردو میں ٹرانسلیٹ لازمی کریں تو اس لیے ہم اردو میں انشاءاللہ آج باس کریں گے اس سستا گیزر پر آپ مجھے یہ بتائے کہ بہت سے ناظرین نے یہ کمنٹ کی ہے یہ سوال پوچھا ہے کہ اس میں پانی کس طرح سے ڈالنا ہے کس طرح سے نکلوانا ہے ذرا تشریف اس کی تو بہت سادہ سمپل طریقہ ہے اور آپ اس کو کنیکشن بھی لگا سکتے ہیں اس کی ذریعے بھی جہاں بھی آپ کا دل چاہتے ہیں آپ اس میں کنیکشن لگا سکتے ہیں چونکہ ہمارا علاقہ زیادہ ترہ پہاڑی پر مشتمل ہے تو ادھر کنیکشن بہت کم ہوتے ہیں تو ہم اس کو سادہ لوٹے کی ذریعے پانی ڈال دیں اگر لوگوں کے پاس ٹینکیو آ رہا ہے تو اس کی لئے کنیکشن لگا سکتے ہیں ادھر ٹینکی بش لگا پیپ نپل کی ذریعے پر لگا سکتے ہیں اور اگر بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جب بھرا ہوتا ہے تو اس سے پانی نکلے گا تو اس کی لئے آپ کو بالکاک کہتے ہیں اس کو بالکاک لگا جب یہ بھر جاتا ہے بالکاک کی ذریعے تو بالکاک ایسا چیز ہے کہ خود بہت بس پانی کو روکتا ہے اس سے بالکل باہر نہیں نکلتا بھی تو ہم اس کو آپ کے کیمرے کے ذریعے ہم لوٹے کے ذریعے اس کے ذریعے پانی ڈالیں گے جب یہ بالکل سکتہ ہنوار گیا تو یہ مر جائے گا ادھر آپ کو آگ لگانی ہے گیس کی ذریعے لکڑی کی ذریعے تو یہ آپ چھے وغیرہ بنیں گے تو ادھر خود بہ خود پانی گرم جائے ویدن پائر ٹین منٹس بس یہ بتاؤ کہ بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو گرم پانی کی ترسیل ہے یہ کس طرح سے ہوگی یہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ سینسی طریقہ ہے کہ پانی گرم ہو کے اوپر آتا ہے اور ٹنڈا پانی جو ہوتے ہیں وہ نیچے ہوتا ہے اور ایسی سیمپل بھی ہے کہ سینس بھی یہ بتاتا ہے کہ پانی ہمیشہ کیلئے موشن میں ہوتا ہے تو جب یہ موشن میں ہوتے تو اوپر گرم پانی آتا ہے اور نیچے ٹنڈا پانی آتا ہے بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کو جو لگی ہوئے ڈرم ہے یہ کتنا برنا پڑے گا آدھا رکھنا پڑے گا یا پورا برنا پڑے گا یہ پورا برنا ہوگا کیونکہ اگر یہ آدھا ہوتے ہیں آدھا ہوتے ہیں تو پھر گرم پانی نہیں اوپر آسکتا ہے اس لئے آپ کو یہ ہمیشہ کیلئے بر دینا چاہیے ہمیشہ کیلئے بر رکھنا چاہیے ہمارے پاڑے علاقوں میں تو لکڑیا جلتی ہے بار لوگ گیس چولے استعمال کرتے ہیں کیا یہ جو سستہ گریزر ہے اس کو کنورٹ کرنا پڑے گا یا یہ بھی گیس کے چولے پر کام کرے گا یہ گیس کے چولے پر بھی یہ سادہ چولے پر بھی انگیٹی کے اوپر بھی کوئی اس میں ایسا طریقہ ہے کہ آپ کو اس کے لئے گیس استعمال کرنا ہوگا کوئی آلا ہے اس کے لئے کوئی بھی چیز کی زیروں نے بس سیمپل یہ گیس کی اوپر چولے کی اوپر انگیٹی کی اوپر سب کی اوپر لگا سکتے ہیں بغیر کسی نقصان کی آپ کو گرم پانی دے گا تو بہت سے لوگ یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے پانی کیسے نکالیں گے تو پانی کیسے نکالیں گے پانی کیسے اس طرح سے ڈالیں گے میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہمارے ساتھ لوٹا ہے لوٹا یہ پہاڑی الگ ہم اس کی لوٹا کا استعمال کرتے ہیں ہم لوٹا کا استعمال کرتے ہیں آپ نے اس کو دوسری برطن سے برنا ہے اس میں ڈالنا ہے اور جو بھی آپ پانی نکالنا چاہتے ہیں تو کوئی اچھا ساتھ سترہ برطن لے کے اس سے پانی آپ بہ آسانی نکال سکتے ہیں ہم اس کو مک کہتے ہیں اس کے لوٹا ایک دستے والا ہے اس کے ذریعے آپ پانی نکال رکھنے چاہیے بس یہ ساپ ہونی چاہیے آپ اس کو ایک اور بات بھی کرنے اس سے نکالنے کیلئے ساتھا الفاظ میں ہم اس کو ٹوٹی کہتے ہیں ٹوٹیا اور بیپ کاغ کی ذریعے بھی آپ پانی نکالوا سکتے ہیں ایدر جتنے بھی ہمارے گریجویڈ بائی ہے انہوں نے ہمیں کافی اپریشیئٹ کیا کہ یہ ایک کامیاب تجربہ ہے اس لیے کہ اس کو سمجھ ہے کہ اس نے سینس پڑھی ہے سینس کے مطابق سینس کی علاقے مطابق آپ پانی کی ترسیل کو اس طرح سے کر سکتے ہیں جس طرح اس ڈرم کی طریقہ کار کو لگا ہوا ہے تو ناظرین آپ کو میں بتا دوں کہ بہت سے لوگو یہ بات کر رہتے ہیں کہ ہم پچاس والے گی کا ٹیم خرید کے آگ پر لگا کے تو پانی گرم کریں گے یہ دیکھنا میں اس کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں اگر آپ گی کا ٹیم ہنگیٹی پر رکھ کر پانی گرم کریں گے تو میں اس کو بتا دوں کہ یہاں پر اگر آپ نے گی کا ٹیم رکھا تو آپ دوسرا کام کس طرح سے کریں گے یہاں پر تو نہ تو آپ روٹیاں پکا سکتے ہیں نہ سلن پکا سکتے ہیں یہ صرف اس لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو دیکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ انگیٹی پر لگا کر یا آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھو یہ ہم اس کی نیچے بھی رکھ سکتے ہیں یہاں زمین پر رکھ کر اس کے اوپر بھی آگ جل سکتی ہے آپ کے پانی گرم ہوگی اور اگر آئے اس طرح نہیں ہے تو آپ اسے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیں تو اس سے لکڑی وغیرہ اوپر آپ بھی رکھ سکتے ہیں لکڑی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ آگ جلا سکتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ آگ جلا سکتے ہیں اگر آپ اس کو اوپر رکھے اوپر سطح پر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسے اوپر کر کے یہاں پر آپ کے جیسا بھی آپ برطن رکھنا چاہتے ہیں اسی طرح سے یہ اچھی طریقے سے کام کرے گا یہ جو آپ جس میں جو بھی پکا رہے ہیں یہ تو ہوت بہت پکے گا لیکن اس کے ساتھ پانی بھی گرم ہوگی اور اس کی جو ترسیل ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ اس یہ جو پیپ ہے اس پیپ سے ٹھنڈا پانی یہاں پر آکے یہاں پر گرم ہوکے یہ جو آپ پر پیپ لگا ہوا ہے نا اس کے ساتھ تو اس کے اوپر جو ہے گرم پانی کی ترسیل ہوگی تو اسی طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جو ڈرم ہے لیکن ڈرم کو آپ کو پورا بھرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈرم کو آپ نے پورا بھرنا ہے تو یہ ایک سمپل انوینشن ہے بہت کافی مفید ہے بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں جس کو پشتوہ نہیں آتی تو اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم اس انوینشن کو آپ کے ساتھ اردو میں شیئر کریں تو یہ طریقہ کار ہے اس کے استعمال کرنے کا آپ وہ گھروں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا ممبر سے یہ بتا دو کہ یہ جو چولے کے لیے گیس کی چولی کے لیے آپ کو کس طرح سٹ کرنا پڑے گا یہ بلکر میسی ہے بس یہاں پر چولا نہیں یہاں پر چولا بس سی اور ایک بات کو ناظرین کو سمجھنا چاہیے بہت سے لوگوں کے سوالات آ رہے ہیں وہ واتسیف کی ذریعے ہیں کہ اس کی پاصلہ کتنا چاہیے تو یہ ہم نے دو فٹ کا پاصلہ انگیٹی اور ایسے اور ڈرم کے بیچ میں رکھا ہوئے تو یہ کوئی ضروری بات نہیں آپ دس فٹ اور بیس فٹ اور پندر فٹ تیس فٹ تک لے جا سکتے ہیں یہ انگیٹی سے دور تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو گرم پانے ہر حال میں دے گا سو پرسنٹ شورلی وہ آپ کو گرم پانے دے گا انشاءاللہ اچھا یہ بتاؤ کئی لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں یہ جو داگہ اس سے باندھا ہوا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آگ کی جلن کی وجہ سے اگر یہ تار جل جائے تو پھر یہ لکھ کرے گا تو یہ سب لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہے کہ جس چیز کے اندر پانے ہوگا چاہے وہ پلاسٹر کی کیوں نہ ہو تو وہ نہیں جل سکتا یہ ایک سینسی بات ہے تو اس میں جننے کی کوئی گنجیش بھی نہیں کوئی بات بھی نہیں تو ناظرین ہمارے اس سستہ گیزر کی جو ویڈیو ہے ہم صرف اسی مقصد کی خاطر یہ کر رہے ہیں کہ سارے پاکستانی قوم کے لیے یہ ایک تخبے کی طور پر ہم نے لائی ہے تو اس کو یقیناً اس کے استعمال سے آپ زیادہ مطمئن ہوں گے حد سے زیادہ کیونکہ یہ ایک سستہ گیزر ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا رہوں کہ یہ جو ویڈیو ہم نے بنائی ہے یہ اس کے لیے نہیں بنائی ہے کہ آپ ہم کو آرڈر کریں یا آپ ہم سے یہ خرید لیں تو یہ صرف اس لیے بنائے کہ آپ سب کا پیدا ہو جتنے بھی پاکستانی قوم ہیں سب کا پیدا ہو اور اس سستہ گیزر کو جہاں پر بھی آپ کو خود بنا سکتے ہیں جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے بنائی جتنی بھی ساز سامنے اس میں لگتے ہیں اس کو آپ کے سامنے لائیا آپ اپنے گھر میں خود بنا سکتے ہیں آپ بنا کر دے کے اور استعمال کر کے دے کے اور جتنے بھی لوگ اس سستہ گیزر کو سمجھ نہ سکے پیغام اس کو میں دینا چاہتا ہوں کہ آپ کمنٹ کریں آپ اپنی رائے دیں لیکن استعمال کے بعد اگر اس کو آپ استعمال کر لیں تو بعد میں آپ اپنا پیڈ ویک اور اپنی رائے اور اپنی کمنٹ ہمیں دے سکتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں مجھے یونس پختنیار اور میمبر شرزمن کو آپ دے جی اجازت جہاں پر بھی ہو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے مجھے یونس پر بھی ہو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے